زندگی یہ نہیں چاہتی کہ ہم سب سے بہتر ہوں زندگی بس اتنا چاہتی ہے کہ سب سے بہترین کوشش کریں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکھے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاتون سمجھ رہے ہوتے ہیں زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے جو جیسے حالات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی کابل نہیں رشتے اور شیشے میں ایک خوبی سانچی ہے کہ یہ اندر ہی اندر اپنے ہی تناو اور بوجھ سے ٹوڑ جاتے ہیں بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں رہتے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے رشتہ توڑنا بہت آسان ہے اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے پرنا رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوہ آپ کو ساری زندگی سکون نہیں لینے دے گا بچوں کی تربیت میں جوش ہوش فراموش کا یخصہ تناسب قائم رکھو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھال سکیں کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑا ہاوٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں کہیں گی تلگیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں یہاں لوگ پروفیکٹ نہیں ہو سکتے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے مایار بناو لوگ سمجھدار ہیں خود پہچان لیں گے بدنصیبی غریب ہونا ہے بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی بھی ناغوار گزری مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے رویا اس کے سامنے جائے جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے پیار بھی کرتا مشکلیں بھی حل کرتا ہے اور وہ صرف میرا رب ہے